سلام علیکم ہزارہ گف شپ چیلنج کا ہم ہمارے ایک بڑے اچھے نکیتے ہوتا آکے ہمارا ایک ساتھی ہم کو ملا جس کا نام زیر عباس ہے اس کو لیچی پوچھتا ہے کہ اتحادے لوگ کسانگرین سردی گرمی دی اندر تو تسوں کو پوری تفصیل دس سی ہمارے نمائنے موجود ہیں سیر عباس صاحب ہم کرتے ہیں جی زیر عباس شکریہ محمد قریہ شکیل صاحب یہاں کے لوگ تو سردیوں میں بہت ہی زیادہ سے زیادہ لوگ تو یہاں ہشہروں میں شفٹ ہو جاتے ہیں بہت کام لوگ یہاں جو رہتے ہیں وہ وسکٹ پہنتے ہیں موٹے موٹے کپڑے پہنتے ہیں اور بہت ساری شوز لگاتے ہیں کھانے پینے میں مکی استعمال کرتے ہیں اور یہاں کے لوگ سردیوں میں بہت زیادہ یہاں سے شفٹ ہو جاتے ہیں نیچے مانسیرہ میں راولپنڈی اسلامباد میں اور یہاں کیا موسم آج کل تو بہت اچھا موسم ہے موطے دل موسم ہے یہاں کے جو سبزہ ہے وہ بہت دل فریب سبزہ ہے یہاں کے پاڑی علاقے وہ سامنے دوڑ وہ سامنے بتوں اور بہت خوبصورت علاقے ہیں یہاں کے وہ مال موہشی یہاں پر لگے ہوئے ہیں جو ہمارے ساتھ بہت اچھے بہت اچھے قسم کے مال موہشی اور اچھا ایک بات یہ سنیے جب جس وقت سبزہ ختم ہو گئندہ ہے اس کو بات جرے مال موہشی کس ہم کھال دیں کچھ چیز کھال دیں بہت امپورٹنٹ سوال کیا محمدکاری شکیل صاحب جب یہ سارا سبزہ ختم ہو جاتے ہیں تو ہم دور دور سے یہ جو سبزہ ہوتا ہے اسے شروع میں ہم یہ کٹ دیتے ہیں پھر اس کو ہم سکا دیتے ہیں جب یہ سوک جاتا ہے ہم اسے مکان کے اندر رکھ دیتے ہیں اور سر کیونے جب یہ سبزہ ختم ہو جاتا ہے تو ہم وہ سوکا ہوا سبزہ ان کے آگے ڈالتے ہیں اچھا یہ بات کرنا چاہتا ہوں کہ یہاں اتھ ہے جو کی پارٹی کام کر دیا ہے کیا نون لیک ہے یا کیا تریخ انصاف ہے آپ تسری پارٹی کو سپورٹ کر دیو جس نے تھا کام کیتا ہے اس نے میمورین جنہاں سون اچھا تک ناکویں آسان کو راہ دیتا ہے یا ناکویں پانی لینے سونی دیتی تو تسری پارٹی کو سپورٹ کر دیو آج تک ناکویں آسان کو لیتا ہے ناپانی لینے آئی ہے ناکویں راہ ہے آپ نے بہت بہت اچھا سوال کیا یہاں پر جس پارٹی کو میں سپورٹ کروں گا اور یہاں کئی سالوں سے یہاں پر نہ پانی تھا نہ بیجلی چھی اور جو ہی نون لیک کی حکومت آئی ہے تو انہوں نے فوراں ہمیں بیجلی کی فرامی بھی دے دی ہے اور یہاں پر سرائکے میں بیجلی بھی بہت اچھی بیس بیس لی ہے اور نون لیک کی اکثریت ہے یہاں پر اور میں بھی نون لیک کو سپورٹ کروں گا اچھا 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 بیلکو سوال یہ نظارہ کتنا اچھا نظارہ ایسی ہے کا بوٹے تلہ میں رکھا تلہ اٹھے دیاں بیلکو سوال بیٹھے ہوئے ہیں کتنا سونی آباہ لگ دی ہے یہ گرمی بھی بھی تسوں کو آباہ لگ دی ہونی ہے جی یہ یہ موسم ہوتے ہیں جون میں جولائی میں اگست میں اور ستمبر کے وست کے بعد یہاں سردی شروع ہو جاتی ہے اور یہ سردی دیرے دیرے بڑھتی جاتی ہے ایک سوال تسوں کو اور کرنا پوچھ سکتے ہو ایک اور سوال جس ٹیم ایک آبی سوکن دے ایب آنا جیڑی آنا دراست لگے دینا نا بوٹے جی بوٹے لگے ہوئے ہیں ایبی سوکن دے تس دل کو کی آتا کہ ایسی تھر رہوان یا ایتو نسان اب آبی چل دی ہے تس دل کے چین دے یا تسوں کو اچھی لگ دی ہے بہت اچھا سوال کیا سوال کا جواب میں کچھ یون دوں گا کہ جب سردی آتی ہے تو یہ جب پورے درہ سوک جاتے ہیں ہمارے دل بہت غمگین ہوتے ہیں بہت خوف محسوس ہم کرتے ہیں لیکن کچھ ہی دنوں میں جب برو باڑی پر یہ زمین سفید ہو جاتی ہے تو ہم اس سے بہت بہت لطف انداز ہوتے ہیں اچھا بس میرا اور مرا اور طورا اتنا ہی طرف آسا تو اساں سے بھی دعا کریو اور جیڑا ایف لائف شو دخسی یوں ازارات اندر انہوں کو بھی اسی سلامی تصویر پیش کرتے ہیں اگر جیلی اندیا چور انگاز اندیا اس سلسلے بے اتھا دی لوگ کس انگی چور انگاز ملین ہیں یہاں کے لوگ چودہ اگرس والے دن یہ جو پاڑی علاقے یہ چودہ اگرس کو کوئی خاص امیت نہیں دیتے لیکن امیت دینی چاہیے کیونکہ پاڑی علاقے یہاں کے سکولوں میں اور یہاں کے بڑے اور چھوٹے سکولوں میں چھوٹے چھوٹے پرگرام ہوتے لیکن کوئی خاص قسم کا بڑا پرگرام نہیں ہوتا بلکل صحیح ہے ہمارے ساتھ زیر باست ہے انہوں نے زہرہ دیا گرنا بڑی ہیں چھنٹی تین ہم ان سے اجازت چائیں گے خدا حافظ شکریہ